بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حسین ابن حیدر پلاکھو سلام آج دو محروم الحرام ہیں ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے شان اہل بیت اور پھر اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھیں گے فلسفہ شہادت کے اوپر میرے ساتھ آج جو مہمان تشریف فرما ہے سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں پھر گفتگو کا آگاز کرتے میرے ساتھ تشریف فرما ہے اللہ نے بڑی عزت دی بڑا مقام دیا بڑی حیثیت دی بڑا نام دیا مختلف چینلوں کے پر آپ انہیں دیکھتے ہیں اور جو بیان کرتے ہیں جو سہر انگیز گفتگو کرتے ہیں واقعی وہ دلوں کو چھو لیتی ہے آج بھی ہم سیکھیں گے ان سے کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کس طریقے سے کرتے ہیں اور جو آپ کی سہر انگیز گفتگو ہوتی ہے جو آپ کی بات ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں کو چھو جاتی ہے اور یہ اللہ تعالی نے آپ پر کرم کیا ہمارے شاہد تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب انہیں آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے میمانیں سنوخواں ہیں بڑی پیاری آواز سے اللہ تعالی نے نوازا ہے میرے مختلف پرگراموں میں بھی آپ انہیں دیکھ چکے ہیں اور مختلف چینلوں پر بھی آپ دیکھ چکے ہیں میرے ساتھ تشریف فرما فاطر قادری صاحب انہیں بھی آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے تیسرے میمانیں بہت پیارا انداز ہیں ان کا اور بہت پیارے آواز ہیں اللہ تعالی نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے اور ہمارے چھوٹے سنوخواں ہیں سید ہیں انہیں بھی آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم عزیز صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے اہلِ بیتھ جہوالے سے ہم پروگرام کا آگاست کرنے لگتے ہیں تو آج دو محرم الحرام ہیں تو قرآن حدیث کی روشنی میں اہلِ بہت کی محبت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے عوض باللہ من الشیط قول جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید قل ان کنتم تحبن اللہ فتبیونی یحبکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیم بھئی سب سے پہلے اللہ رب العزت کا احسان کس خالق کائنات نے ہمیں اس عظیم حرمت والے مہینے جیسے محرم حرام کہتے ہیں اور اس کی ابتداء شہادت فلسفہ شہادت شان اہل بیت و صحابہ اور شان امام حسین کی یاد تضا کرتی ہے اور بالخصوص آپ آج جو کہ دو محرم ہے اور شہادت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے شان اہل بیت قرآن حقیم فرقان حمید میں اللہ نے خود وعدے فرما دیا کہ اللہ مبدف القربہ کہہ کے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا نہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے تم محبت یعنی مبدت کرو مبدت یعنی محبت کی جو انتہا ہوتی ہے اسے مبدت کہتے ہیں تو صحابہ کرام اس لئے اہل بیت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے اور اہل بیت کی تعظیم کیا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں اے اللہ تو بھی ان سے محبت کرتا اور اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے تو معلوم یہ چلا الحسن والحسین رحان اتایا اوکم اکار علیہ السلام کہ حسن اور حسین جنت کے دو پھول ہیں تو پھول کی خوشبوی اتنی پیاری تھی کہ جہاں گزرتے تھے اگر حضور کے کندوں پر سوار ہیں تو صحابہ کرام دیکھ کے فرماتے ہیں کتنی پیاری سواری ہے تو حضور فرماتے ہیں سوار بھی تو کتنے پیار ہیں تو یہ شان و عظمت اگر اہلِ بیعت کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن حقیم میں اللہ فرمایا کہ قل انکنتم تحبن اللہ فتا بیونو یحببن اللہ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہم تُس سے محبت کرتے ہیں تو فرمایا ایک کام کرو کہ تم میرے نبی کے اتباہ کرو یعنی میرے نبی سے محبت کرو اور نبی سے محبت کا طریقہ کا ہر کیا ہے یاد رکھے گا اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہو تو اگر وہ اس کی اولاد سے جب محبت کرتا ہے تو محبت میں اضافہ ہو جائے کرتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے نوازوں سے جن کو محبت ہوگی تو حضور کی محبت اور حضور کی محبت کی جو روشنی ہے وہ ان کے دامن میں ہی آئے گی جو اللہ کے رسول کے نوازوں سے اہلِ بیت سے محبت کریں گے کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ اگر غور سے دیکھیں کہ اگر ہم مولا علی کو اٹھا کر دیکھیں خاتونِ جنت کو اٹھا کر دیکھیں تو اس لئے تو کتنا خوبصد کلام فرمایا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیرن نصاب حسین حسن مصطفی علی معلوم یہ چلا کہ یہ پانچ پنجتن کا سایہ جس گھرانے پر ہو جائے تو اللہ کی ساری رحمتِ نعمتِ اُس گھرانے پر ہو جائے تو خدا کی قسم اہلِ بیت ان کی شان و عظمت ان کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اگر میں اللہ کے رسول کے عظمت تو آپ کو سب معلوم ہی ہے کہ میرے آقا کی عظمتیں تو اتنی ہیں کہ رہا تو دن ختم ہو سکتے ہیں میرے نبی کی شان ختم نہیں ہو سکتی لیکن اگر میں فضائل کے باب میں مولا علی کی طرف آتا ہوں تو آپ دیکھیں اہلِ بیت میں بلکل اہلِ بیت کی طرف جانے سے پہلے میں کہوں گا کہ محرم الحرام کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اور بالخصوص ہمارے پاکستان میں انڈیا میں اور دنیا کے بہت شارع ملکوں کے اندر اس کا بڑا اعترام کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سو اس کے بارے میں فرمائیں کہ اب یہ جو محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں کس طریقہ اعترام کرنا چاہیے کس طریقے سے اس کو وہ کرنا چاہیے اس کے عبادت کی طرف بالکل میں آپ کے بات بھی لازمی ہے یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا لیکن اس سے میں تنیا کہتا ہے میں آگے گزرتے جاؤں گا آپ کی بات لے کر کہ رسول اللہ کے صدقے سے جو اہلِ بیت کو مقام ملا جس میں سب سے پہلا مقام مولا علی کا آتا ہے پھر خاتورِ جنت کا آتا ہے پھر حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہاتا ہے تو میں ان کے بارے فضائل بیان کرنے سے پہلے اس محرم کے فضائل لازمی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کی برقت ہمیں تمام دنوں میں نظر آتی ہے کیونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اللہ تعالی اس دنیا کو ختم فرمایا گیا یعنی میشر کا میدان جو لگنے والا دن ہے اسی محرم کے دس تاریخ کو وہ محرم کا دن لگے گا تو اب بتانا مقصود یہ کہ محرم ہے کیا دیکھیں حرمت والے چار مہینے ہیں اور چار مہینوں میں جیسے شابان، رمضان، دلحج اور محرم اور بعض میں رجب کو بھی لیا گیا ہے تو جیسے چار مہینے ہیں ان چار مہینوں میں سب سے پہلا حرمت والا مہینہ محرم ہے کیوں ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ جب محرم کا مہینہ آ جائے تو جنگ و جدال کرنا فساد کرنا آپس میں لڑنا یا بد کلامی کرنا اس محرم کی حرمت میں کمی پیدا کر دے گا اس لئے سختی زمانہ فرمایا کہ جب محرم کا چاند نکل آئے تو پھر آپس میں لڑائی مت کرنا آپس میں بے حرمتی مت کرنا کیونکہ اس مہینے کی بڑی شان ہے اس مہینے کا بڑا مرتبہ ہے کیونکہ آپ یاد رکھیں گا کہ یہ محرم اللہ کے رسول سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تشریف لائے تو ان پر بہت ساری رحمت ہے یہاں آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب اللہ نے ان کی تعبہ قبول فرمائی تو دن دستی کا تھا رات گیارویں کی تھی اگر حضرت سالی کی جو اونٹنے پیجئے تو دن دستی کا تھا رات گیارویں کی تھی اگر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو وہ جو آنگ جو تھنڈی ہوئی تو دن دستی کا تھا رات گیارویں کی تھی تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آپ نے وہ دریا جو عبور کیا تو وہ دن دستی کا تھا رات گیارویں کی تھی تو اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے نے جس رات یعنی کہ قربانی پیش کرمائی تو دن دستی کا تھا رات گیارویں کی تھی تو یہ محرم کا جو مہینہ ہے بڑا عظمت والا مہینہ ہے بڑا برکت والا مہینہ ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اور دس جو محرم ہیں ان کو روزہ رکھنے کی تاقیر فرمایا کرتے تھے اور روزہ رکھنے کے فضائل بیانے کرتے تھے تو کوشش کیا جائے جب پہلی محرم آ جائے تو یہ پورا مہینہ عبادت و ریاضت میں گزارا جائے اور زیادہ سے زیادہ قصد تعداد میں روزے رکھے جائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اور دس کا خاص اور بر روزے کا اعتماعہ کیا کرتے تھے پہلے محرم سے عبادت کی طرف بڑے تو پوری اس کے اندر بلکل بلکل ماشاءاللہ احمال کی طرف بھی جو بلکل یہ فاطر قادر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ کون سا کلام پیش کرنے لگے ماشاءاللہ آج یہ بلکل دولہ بن کے آپ آئے ہیں ہماری اس کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی پیاری آواز سے بھی نواز ہے تو کیا سنانا پسند کریں گے بڑی خوبصورت کلام حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں شاہ نظام الدین سر کا قدم بغالے حدوں کو مٹھا لے آجا خالی پن میں پری کا گھر تیرا تیرے بن خالی آجا خالی پن میں تیرے بن خالی آجا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا اللہ گو 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 سجرہ سویرہ تیرے کنبر سے گجرہ اندھیرہ تیری جلتی لو قطرہ ملا جو تیرے در پر سے مولا 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 اللہو اللہو یا اللہو ان فایا کن کن فایا کن ماشاء اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور مغمد صلی اللہ لا علاقہ الا اللہ پھر مولا 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 اللہو 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 يا اللہو صدق اللہ اللہ زیر وَسَدَقَ رَسُولُهُ الْنَبِیُ الْقَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم سرکار تیرا عرض تجھے کر دے مجھے مجھ سے گیر ہا اب مجھ کو ہو دیدار میرا کر دے مجھے خود سے گیر ہا خود سے گیر ہا مجھے تر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے اپنا بنانا مجھے سینے سے لانگانا قدروں میں بھی آنا خودہ بھی دیکھانا مدنی مدینے والے موسیقا 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 اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بہت شکریہ تو اگر میں اللہ کے رسول اپنے نوازوں سے کس طرح کی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے آقا کی شان و عظمت کو دیکھیں کہ رب کی نماز ہے سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں چھوٹے سے ننزش حدادے ہیں اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور آپ کی پیٹ پر امام حسین چڑھ جاتے ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے یہاں تک کہ حدیث میں لکھا ہے کہ بہتر مرتبہ اللہ کے رسول نے سبان اللہ پڑھا اس لیے کہ دیکھا جائے کہ آپ کے جو پش مبارک پر امام حسین موجند ہے تو اللہ کی بھی منشاہ الہی اور مرضی الہی یہی تھی کہ میرا حبیب یہ بہتر بار سبان اللہ پڑھتا رہے اور میرے حبیب کا نواسہ اس کی پش پر بیٹھا رہے کہنا اور بہتر کا لشکر آئے تو اب آپ دورا غور کیجئے کہ یہ جو بہتر مرتبہ سبان اللہ کے علوائی تو بہتر تنبیت و قربان کر کے دکھایا تو بتانا مقصود کیا تھا کہ اللہ کے رسول پوری گھرائی کے بعد اتنی محبت کرتے اتنا پیار کرتے کہ اگر آپ گھر میں تشریف لے جاتے تو خود سواری بن جاتے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کسی جانور پر بٹھا کر اس کو سواری کرا کر خوشی محسوس کرتے ہیں تو اللہ کے رسول خود ہی سواری بن جاتے اور اپنے نواسوں کو اپنے پر سوار کر لیتے اور اپنے گھر یعنی اس گھر کے اندر خود چکر لگاتے ہیں اتنی محبت کرتے کبھی ان کے رخصار کو چومتے کبھی ان کے گالوں کو چومتے اور بار بار یہ کہتے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اے اللہ تو ان سے محبت کرتا ہوں اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرے اے اللہ جو ان سے بغض رکھے اے اللہ تو ان سے بغض فرما معلوم یہ چلا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے نواز رسول سے اتنی محبت کرتے تھے اور پھر آپ نے کہا حضور کے نگاہ میں تو یہ مقام و مرتبہ تھا یہ بلندی تھی کہ اگر حضور خدبہ دے رہے ہوں اور خدبے کے دوران اگر امام حسن حسین ننن شہدادہ آ جاتے تو حضور خدبہ روک کر کہ دھوپ میں کہیں اور گل رہے ہیں تو اٹھا کر اپنے لانوں پر بٹھا لیتے کہ یہ میرے لکھتی تگر ہیں یہ میرے بیٹے ہیں تو یقین مانیں جب اللہ کے رسول کے پیارے نواسیں پیدا ہوئے تھے تو اللہ کے رسول خود جاتے اور جا کر آپ خود بذابتے کہ اہلی میرے بیٹے کہاں ہیں یعنی یہ نہیں فرماتے ہیں میرے نواسیں کہاں ہیں بلکہ کہاں میرے بیٹے کہاں ہیں تو معلومی چلا کہ حضور اپنے نواسوں کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے اور اسی لئے حضور نے ان کی کانوں میں ادانے بھی دی ان کے دین کے رائے حق کا سب سے پہلا کہ وہی بات ہے نا کہ جو دیدار ان کو ہوا نصیب وہ حضور کا چہرہ مبارک تھا کہ حضور کی آواز تھی تو یہ مقام کسی اور کو کہاں ملا اگر دیکھا جائے ایسا مقام کہ حضور خود سواری بن جائے ایسا مقام کہ سجدے کی حالت میں ہو تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں ایسا مقام کہ خدبہ دے رہے ہوں تو خدبے سے اٹھ کر اپنے نواسوں کو گلے لے لگائیں ایسا مقام یقین مانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابی یعنی دونوں نواسے ابھی بچے ہیں بڑے نہیں ہوئے دونوں نے تختیاں لکھی یہ بات بڑے غور سماعت فرمائیے گا تختیاں لکھی دونوں نے اور تختیاں لکھ کر خاتون جنت کے پاس جاتے ہیں خاتون جنت یعنی جنت ہے ہی عورتوں کی سردار فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ قربان آپ پر وہ ذات وہ ہستی جب تختیاں لکے جاتے ہیں دونوں شہزادے کہتے ہیں امی جان ہم میں سے کس نے اچھی تختی لکھی تو امی جان دب دیکھتی ہیں خاتون جنت ہیں لیکن فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں تمہارے بابا جان آکے بتائیں گے تختی کس نے اچھی لکھی اور بابا کون علی شعرِ قدا من قنت مولا وحاذ علی المولا جس کا میں مردگار یعنی میرے نبی جس کے مردگار اس کے علی مردگار آپ بھی آ کر دیکھتے ہیں فرماتے ہیں میں بھی اس بات کیا فیصلہ نہیں کروں گا تمہارے نانا جان آکے کریں گے اب مقام دیکھیں اللہ کے رسول تشریف لے کے آ رہے ہیں حضور جب تشریف لائے تو دونوں بچوں نے کہا نانا آپ بتائیں اللہ کے رسول نے دیکھ کر پھر مسکر آیا فرمایا میں بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کروں گا جبیلے ہم ہی آکے کریں گے اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سلیم بھائی اور آپ کے نظر کر رہا ہوں اس جملے کو بات تھی فرش کی عرش تک پہنچ گئی بچوں کی بات تھی بڑوں تک پہنچ گئی جبیلے ہم ہی آ رہے ہیں اور آ کر جب دیکھتے ہیں فرمایا آپ تو میں بھی نہیں کروں گا اس بات کا فیصلہ جب رسول نے نہ فرمایا تو میری کیا اوقات پھر اللہ کی دربات جاتے ہیں مولا تو ہی بتا فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ جنت سے ایک سیب لینا تختیوں کو رکھنا پس جب سیب گراؤ گے جس تختی پر میں یہ سیب گر جائے اللہ کا وہ قبول ہے ذرا سوچئے یہ کوئی مارکے کی بات نہیں ہے کوئی فیصلے کی بات نہیں یہ تختیاں لکھیں ان شہدادوں نے ان شہدادوں کی تختیوں کو برا نہیں کہا جاتا اللہ اکبر جب جنت سے پھل آیا اور تختیوں پر گرایا تو اللہ کے حکم سے تختی جب گرایا تو سیب کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے ایک امام حسن کی تختی پر گر گیا ایک امام حسین کی تختی پر گر گیا یعنی اللہ کو دونوں کی تختیاں قبول ہو گئیں تو یہ مقام و مرتبہ ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں نواس رسول کا جب یہ مقام ہے تو پھر اہلِ بیت سے کس طرح محبت کرنے جائے اچھا بہتر کی آپ سے بات سنی تو اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر بہتر دفعہ کیا اسی چیز پڑھی جائے بہتر دفعہ کیا آپ کی بات بڑی سیکھنے کو ملی ہے میں اور جب ہمارے نبی سبحان اللہ باتر دفعہ پڑھنے تو درود پاک کس طرح اس کو مقام بنایا جائے سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو کوشش کہہ جائے کہ رسول اور آر رسول پر ویسے تو ہزاروں مرتبہ آپ درود سلام پڑھیں لیکن یہ بہتر کا جو ہنسہ ہے اگر اسی کا آپ اپنا وظیفہ بنا لیں کہ میں دس محرم تک یا جب تک محرم ہیں میں روانہ اگر میں دس نہیں بھی سنی تو بہتر مرتبہ میں اہلِ بیعت کے سواد کے لئے کام کروں گا کہ انہوں نے یہ کام کیا تو کیا مقام ہے بہتر لوگوں کو خانہ کھلا دو بہتر لوگوں کو صدقہ دے دو بہتر لوگوں کی داد رسی کر دو بہتر سبحان اللہ پڑھ لو بہتر دروشری پڑھ لو بہتر اس لئے کہہ رہا ہوں میں کہ تہتر قبول ہو یا نہ ہو لیکن بہتر میرے رب کو قبول سبحان اللہ سید حماد نعیمی صاحب تو آپ کن سا کلام پیش کریں گے میں تو پنجتن کا غلام سبحان اللہ میں ہوں میں تو پنجتن کا غلام میں ہوں میں تو پنجتن کا غلام میں ہوں میں تو پنجتن کا غلام میں ہوں میں مرید خیر سبحان اللہ انا میں ہوں سبحان اللہ میں مرید خیر مرید خیر انا میں ہوں مرید خیر مرید خیر مرید خیر مرید خیر سبحان اللہ مرید خیر مرید خیر میں ہوں خیر مرید خیر مرید خیر مرید خیر مرید خیر سبحان اللہ سبحان اللہ مرید خیر ایسی یتے ہی بلاغ کیا وہ بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بسی کے گدا میرا پر جاتنے سے غیر واسطہ میرا نسبتوں کا غیر سلسلہ میں فقیر خیر حنام ہوں میں تو پرجہ جاتنے کا بھولا سلسلہ میں ہوں میں تو پرجہ جاتنے کا بھولا سلسلہ فاطر صاحب نے بھی آپ کا تھوڑا سپورٹ کیا عزت آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ خاتون جنت اور مولا علی کی شان کی طرف اگر ہم آئے ان کی محبت کی طرف آئے تو کس طریقے سے ان نواس رسول کے ساتھ تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن نے فرمایا مرجل بحران جب آپ سور رحمان کو اٹھاتے ہیں تو سور رحمان کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ دو دریا جو ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن ساتھ تو ہیں لیکن رنگ دونوں کا جداغان ہے اور جن میں سے یاکوت و مرجان نکلتے ہیں تو تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو مفسر فرماتے ہیں اس سے مراد ایک دریا مولا علی کی ذات ہے اور ایک دریا خاتون جنت کی ذات ہے جس سے چار دانگ عالم میں دریا رحمت پہ رہا ہے ایک طرف مولا علی کی دریا رحمت کا جوش مار رہا ہے ایک طرف خاتون جنت کی رحمتوں کے جوش دریا رحمت مار رہا ہے اور اس سے یاکوت و مرجان یعنی امام حسین حسن کی ذات نمدار تو یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کو مقام و مرتبہ یہ ملا کہ آپ اگر مولا علی کی بات کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی باتت ہے تو علی کا مقام کیا ہے علی کا مرتبہ یہ ہے علی کی بلندی ہے کہ جسم کا جسمی کہ علی کا جسم میرا جسم ہے علی کا خون میرا خون ہے تو معلوم یہ چھلا کہ علی کی نسبت علی کا مقام علی کا مرتبہ اس طرح اس طریقے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیر خمم میں ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں من قنت مولا و حاد علی المولا کہ میں جس کا مددگار ہوں اس کا مددگار علی بھی ہے تو علی کی شان کی انتہا کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یاد رکھیے اللہ کے رسولے فرمایا کہ علی تمہیں پتہ ہے جنت پر سب سے پہلے کون جائے گا علی جنت پر سب سے پہلے میں جاؤں گا میری بی بی جائے گی یعنی میری زوجہ مبارک جائے گی علی جنت پر پہلے تم جاؤ گے تمہاری زوجہ مبارک جائیں گی علی میرے بیٹے یعنی حسن و حسین جنت پر جائیں گے تو معلوم یہ چھلا یہ پانچ تنج ہے ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہے اور خاتون جنت اگر آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ممبر رسول پر بیٹھے ہو اور خاتون جنت آ جائیں حضور کھڑے ہو کر ان کے استقبال بس اس پر گفتگو کرتے ہیں ناظرین جا لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کیا آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمہ کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مارکہ حق و باطل حضر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی خاتون جنت مولا علی کی شان وہ تو بیان کی نہیں جا سکتے آپ نے بہت کوشش کی کچھ نہ کچھ اس کے اندر وہ چیدہ چیدہ بات کرنے کی کوشش کی اگر میں نماز رسول کی طرف آؤ اور صحابہ کرام کی محبت کی بات کروں تو کیا کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے میں بتاتا ہوں حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں تو حضرت امام حسین تعالیٰ بھی چھوٹے ہیں کیونکہ آپ امیر المومن بن چکے ہیں کون حضر عمر فاروق تعالیٰ عنہ تو جب گزر رہے ہیں تو امام حسین کو دیکھتے ہی سلام کیا تو کیونکہ آپ امیر المومن عمر میں بڑے اور نیرسی بات ہے آپ کی شان حضمت اور حضر عمام حسین عمر میں چھوٹے جب ملاقات ہو امام حسین پہلے سلام سے پہلے عمر حضر فاروق تعالیٰ عنہ کو سلام کر دیتے تو ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میں پہل کروں امیر المومن کو سلام میں کیوں نہ کروں کیونکہ ہر مرتبہ تو امیر المومن سلام کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوا ایک مرتبہ دور سے دیکھا امیر المومن آ رہے ہیں تو دیوار کی اوٹ میں چھپ گئے کہ آج تو میں سبکت لے جاؤں گا آج میں سبکت لے جاؤں گا آج سلام میں پہل میں کروں گا آج امیر المومن کو سلام میں کروں گا اتنے میں جب اللہ کے رسول کے پیارے صحابی حضر عمر فاروق تعالیٰ نو قریب آنے لگے اس دیوار کے تو ابھی چہرے کو دیکھا نہ تھا پتا نہیں تھا کہ اس دیوار کی پیچے حسین بیٹھے ہیں تو یقین ماں والے باوازے بلند کہا اے علی کے بیٹے السلام علیکم کیا خوشبو تو خدا کی قسم وہ فور نہ گئے اور کہا کہ امیر المومن آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا اللہ حکم میں تو دیوار کے پیچے تھا اور آج میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو سلام کروں گا فرمایا کہ تمہارے بطن سے علی کی خوشبو آجتا ہے تو جو علی کی خوشبو کو جانے ہیں کیا علی کو نہ جانے ہیں اللہ حکم اسلام اہلِ بیعت کا مقام تھا کہ وہ تو ان بچوں کی خوشبو کو جانتے تھے ان سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتے تھے تو یہ مقام کیوں نہ ہو کیونکہ یاد رکھے گا جنہیں دین کو بچانا ہے ان کی قدر منزل تو لازم ہی کرانا ہے کیونکہ امام حسین ہی ہے نا جنہوں نے گردن کٹا کر بتا دیا کہ دین اسلام کے خاطر گردن کٹ سکتی یہ جھک نہیں سکتی تو صحابہ کرام اس لیے امام حسن حسین کی محبت اور ان کی شان و عظمت کو جانتے بھی تھے اور قدر بھی کرتے تھے کیا کہنے حضرت بہت شکریہ آپ کو ماشاءاللہ وقت اس بات کی جازت میں دیرا بہت تیدی سے کھڑیا یہ دکھا رہی ہے بار بار سوچ روم سے بھی ایک آ جا رہا ہے آپ کا پروگرام کا بلکل قریب قریب ختم ہونے پہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے پروگراموں کے اندر اس پہ بھی گفتو کریں گے صحابہ کرام سے لے کر آئیں گے حضرت عمر کی آپ نے بات کیا حضرت عثمان کا نئی بار کریں گے پھر حضرت علی کی پھر ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازم تیسرے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا اور میں چاہوں گا کہ فاطر سے اور حماس سے کہ وہ سلام پیش کرے آخر کے اندر اور اس کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگِ یزید ہے بے شک قتل حسین اصل میں مرگِ یزید ہے بے شک اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور میں یہ کہوں گا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آپ سے تیسرے محرم کو پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اور میں یہ کہوں گا کہ یہ محرم الحرام کے اندر اس نواسہ رسول کی بات کرنے لگے ہیں اس پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے لگے اور اس میں ہم یہ دعا بھی کرنے لگے کہ جس خواب میں ہو جائے دیدارِ نبی حاصل جس خواب میں ہو جائے دیدارِ نبی حاصل اے عشق کبھی ہم کو بھی وہ نیند صلاح دے دیجئے مجھے ازازت انشاءاللہ زندگی رہی اللہ رایا تو پھر آپ کو تیسرے محرم میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ میرے غسین تجھے سلام میرے غسین تجھے سلام تجھے سلام میرے غسین تجھے سلام میرے غسین تجھے سلام اسلام یا غسین اسلام یا غسین اسلام یا غسین میرے غسین تجھے سلام میرے غسین تجھے سلام تجھے سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سکر نے خدا کر دیا گھر کا گھر سب سکر نے خدا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر پیدا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر پیدا کر دیا خود حسین ابن غیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کر چکا وہ حبیب اپنی ہو جتما تجھے سلام کر چکا وہ حبیب اپنی ہو جتما لے کے اللہ اور اپنے نانا کا ناب لے کے اللہ اور اپنے نانا کا ناب خوبیوں کو سنایا خدا کا کلام خوبیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فلا ہو گیا شاہِ آلی مقام حسین ابن غیدر پہ لاکھوں سلام تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کا نانا نبی جن کا بابا علی جن کی ماں سیدہ جن کا بھائی حسین جن کی ماں سیدہ جن کا بھائی حسین اس حسین ابن غیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام بڑے حسین جو تیبہ سے گربلا کی طرف بابا بابا سمارہ 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 پہنچتے دے کرتا تھا وہ مقام السلام میرے حسینؑ تجھے سلام میرے حسینؑ تجھے سلام میرے حسینؑ تجھے سلام